تھوڑا تھاں رہا ہوا ہوا ایت صلی اللہ یا ایت صلی اللہ ایت صلی اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم مرد اللہ کی رحمت کر رہا ہوں فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع گھر پہ میں اور امی جان ہیں صرف اور ابھی موبائل جو ہے امی جان نے پکڑا ہوئے ویڈیو امی جان بنا رہی ہیں بائم بشر اور ان کی فیملی یعنی دونوں وائف بائم بشر اور دونوں وائف اور بچے جو ہیں وہ دوسرے گھر رہتے ہیں اس گھر صرف میں اور امی جان ہیں ابھی میں برطند ہو رہا ہوں بچپن میں اگر میں نے سکول سے چھوٹی کرنی ہوتی تھی نا تو سسٹر مجھ سے برطند لواتی تھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کے لیے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا باکہ میں نے بچپن میں بہت برطند ہوئے ہوئے ہیں برطند ہونے کے بعد ابھی میں نے جارو لگا رہا ہے جی میں نے اور امی جان میں مل کے گھر کے سارے کام کر دیئے ہیں اور آج گھر میں بہت زیادہ ہے پسین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چہرے پر یہ تھوڑی سی ہی جگہ رہ گئی ہے اس کے بعد جارو کا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پینٹ والی بالٹی ہے ٹوٹ پھوٹ گئی ہوئی ہے اس کو ہم نے ٹیسٹ بین بنایا ہوئی ہے کچھرہ جو ہے نا اس میں ڈالیں گے یہ امی جان جوتہ باہر سے پہن کے آئی تھی اس کے ساتھ مٹی زیادہ تھی تو ہم نے جان جوتہ ادھری دروازے کے پاس اتار دیا ہوا ہے اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور یہ سارا کچھرہ جو ہے نا وہ اس بالٹی میں ڈالتے ہیں اس جسٹ بین میں ڈالتے ہیں کچھرے کو میں پھینکنے آیا ہوں جی روڑی پر یہاں بھئی ہم اپنا کچھرہ جو ہے نا پھینکتے ہیں سارے محلے والے یہ گیا جی بالٹی ہو گئی کھلی شاوہ 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 جو نا بارش کی وجہ سے یہاں سے راستہ بہت خراب ہو گیا ہوا تھا ابھی دوست لوگ لگے ہوئے ہیں راستہ ٹھیک کرنے کے لیے بہت نیک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے نیچے بھنگ کارٹ کے ڈالی ہے اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں مٹی بھی گیلی ہے کرے کوئی کیا بہت خراب راستہ تھا پیدل یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو گیا ہوا تھا بائک تو دور کی بات ہے دوست کام لگے ہوئے تھے بہت سخت کام ہے اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو سپرائیٹ کی بوتل پلائی جائے ابھی مجھے چاہیے گلاس ابھی چلتے ہیں ان کے پاس اور ان کو تھنڈی یک بوتل پلاتے ہیں اوہی گامویا نا مرشدہ نے قدمہ جائے گر کو تالے لگا کے ہم جا رہے ہیں باہم دسر کی طرف چیک کروں ہوا لگیا زبردست ہوگیا باہم دسر روٹی کھا رہے ہیں اچار اور ڈال کے ساتھ ہم ادھر پاستہ کھائیں گے یمی 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 پرانی سیڑھی نئی سیڑھی یہ باہم دسر کچھ دن پہلے ہی لے کے آئے ہیں وہ خراب ہو چکی ہے تو ابھی اس والے چھت پر چلتے ہیں بہت دنوں کے بعد بھائی صاحب میں اس چھت پر جانے لگا ہوں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ آخری دفعہ میں کب آیا تھا اس چھت پر اچانک سے موسم لیکن ابھی بائی صاحب ادھر سے بادل آیا ہیں سپیڈ میں اور تھنڈی تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو چکی ہے ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بھی تھوڑی دیرے بعد بارش ہونا شروع ہو جائے گی تو لاس ولاگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارے ویلیج میں کتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا ہوا تھا خیتوں میں اور کتنی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی نالے میں پانی آگیا ہوا تھا وہ سب دکھایا تھا آپ کو میں نے لیکن الحمدللہ ہمارے ویلیج میں سلاب نہیں آیا تھوڑی دیر بعد بارش بند ہو گئی تھی اس کے بعد بارش ہوئی تھی لیکن بہت ہلکی تو اس وجہ سے ہمارے ویلیج میں سلاب نہیں آیا تھا لیکن نالا ڈیک میں پانی آیا ہوا تھا اس دن کھیت آپ نے دیکھا ہی تھے کتنے زیادہ پانی سے بھرے ہوئے تھے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کم ہے ابھی کھیتوں میں اتنا کم نہیں ہے لیکن اس دن کی نسبت بہت زیادہ کم ہے آپ میں سے بہت سے سبسکرائبرز فکر مند ہو رہے تھے کہ زین بھائی سلاب آیا کیا بنا تو الحمدللہ سب ٹھیک ہے خیر خریت ہے کوئی نقصان نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اس دن والی بارش کسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی الحمدللہ اللہ باقی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اس ٹائم تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار نقصان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ کچھ ٹائم با جاگے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار یہ ہوا تھا اچھے ہوا کہ ایسا ہو گیا تھا یہ جی اپنا مینی رووو یہ باہم دسر نے مجھے گفت کیا تھا بہت ہی مہنگا ہے یہ بہت ہی مہنگا جب یہ لیا تھا نا تب یہ والی بائیک آجاتی تھی اس کے بدلے میں نا یہ والی ابو جان امی جان اور میں اس گھر سوئے ہوئے تھے کیونکہ خالی گھر چھوڑ نہیں سکتے ابھی ہم جا رہے ہیں پر مدسر کی طرف وہاں سے جا کے ہم ناشتہ کریں گے یہ امی جان کی دعائیں یہ ساتھ ہی رکھیں گے ایک صبح کھانی ہے ناشتے کے بعد اور ایک دوپہر کے کھانے کے بعد پھر ایک شام بلکہ دو گولیاں پھر شام کو ٹوٹل دن میں چار گولیاں کھانی ہوتی ہیں صبح سے جی بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی تو ایسی بارشنا کیچڑ کر دیتی ہے تو ابھی یہاں پہ کیچڑ ہو گیا ہوئے اچھا خاصا آرام آرام سے جانا پڑے گا ہم کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ راستہ کل ہی دوست ٹھیک کر رہے تھے اس راستے کو مٹی ڈالی تھی انہوں نے ادھر نہ تو ابھی آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں اگین بہت زیادہ راستہ خراب ہو چکا ہے ہم ادھر سے گزریں گے ادھر سے گزر جاہے گا پاؤں گندے ہو جائیں گے مٹی لگ جاہے گی شلو شلو بڑی مہنت کی تھے انہوں نے کل اور آج سارا سارا راستہ غین خراب ہو گیا تھوڑی جو تینین ساہی ہم مینجھان کا جوتا سہی نہیں ہے یہ سلپ کر جائے گا بیک مالی بیک تھوڑی جوت تینین ساہی ناشتہ یامی 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 ناشتہ یامی یامی یہ جو کپڑے پہمتی ہیں تب تک نہیں اتارتی جب تک وہ پھار نہیں دیتی کپڑے کھڑیوں کی دکھانا بھی کھڑیوں نا یہ کھڑیوں کی دکھائیں نا صحیح کھڑیوں نا 3 2 1 کھڑی دو کھڑی دو شاباش یہ دیکھیں واؤ مجھے دے دو یہ اپنی ناکھون یہ کان سے لیے تھے آہ دکھان آلے نہیں نہیں میں نے کیا کرنے میں لڑکا ہوں نا میں لڑکا ہوں نا میں تو ایسے مزاق کر رہا تھا چار پی لو ٹھڑیوں ڈینکیو بسماللہ ایک اپ چائے آئے ہائے آئے ہائے آپ کو بابا کا چاہیے یاا مینکرافト ایک چیز بتائیں بابا بی چاہیے مینکرافٹ بی چاہیے نہیں ایک چیز بتائیں بابا یا مینکرافٹ ٹھو تیسری کونسی ہے یہ بابا ہے ایک amaز دو تیسری دوسی ہے بابا یا مینکرافٹ جلدی بتائیں پھر مینکرافements اس پہ کھڑا ہونے لگا ہوں میں اور مجھے ٹر لگ رہا ہے یہ والا اس کا روم ہے یہاں بھی اس کو چارجنگ پہ لگایا ہوتا تھا یہاں بھی یہ اس کا چارجر پڑا ہوئے یہاں بھی اس کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں اس کو جی چارجنگ پہ لگا دیا ہے آپ کے سامنے ہے چارج ہونا شروع ہو چوئی ہے بھائی مدرسر نہیں در روم میں بائک کھڑی کی ہوئی ہے اتنی کیار کرتے ہیں بھائی مدرسر بائک کی لائٹس آف دروازہ بند ایک کہاوت ہے جی کہ جس باگ کے مالی نہیں ہوتے وہ باگ اکثر اجڑ جائے کرتے ہیں اس گھر کا بھی کوئی اس وقت مالی نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے کوئی رہتا نہیں ہے ادھر تو یہ بھی آہستہ آہستہ اجڑنا تو نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ چیزیں اس کی خراب ہونا شروع ہو چکی ہیں بہم دسل لوگ رہتے ہیں اپنے والی سائٹ پر وہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا وہاں سب کچھ یہاں سے پینٹ خراب ہو گیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے ادھر سے بھی دیکھیں حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا کوئی جواز نہیں بنتا کہ پینٹ ادھر سے خراب ہو کیونکہ یہاں سے کوئی پانی آنے کے چانسز ہیں نہیں تو اندر سے کوئی نمی بغیرہ آگئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ پینٹ ہو چکا ہے خراب اور کچھن میں یہ بھائی صاحب یہ صحیح سے اندر نہیں جاتا تو یہ نکل گیا ہوئی ہے سیٹ کرنے والا ہے یہ دیوار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی نمی آگئی ہوئی ہے اور پینٹ لوتا نا شروع ہو گیا ہوئی ہے یہ بھی صحیح سے پانی نہیں دیکھتی ہے یہاں بھائی مدستر نے بہت ہی پیارا کر کے پھول بنایا ہوا تھا بچوں نے خراب کر دیا ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے نہ اس کے پاؤں ہیں نہ سر ہے کوئی حالت نہیں ہے اس کی جبو غریب لگ رہا ہے ابھی میں آیا ہوں فرس فلور پر یہاں بھائی شو میں میں نے دیکھا تھا کہ ٹوٹی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہوئی ہے یہ فرس فلور فلحال ٹھیک ہے یہ نا ٹوٹی ٹوٹ گئی ہوئی ہے ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی کی یہ کیسے ہوئے کیونکہ اوپر تو کوئی آتا نہیں ہے لیکن یہ ٹوٹ گئی ہوئی ہے یہ والے دروازے کو بہت تائم بات کھولا گیا ہے تو یہ دیکھیں جی در جالے اوے ہوئے 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 کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ دکھ لگتا ہے کہ یار کتنے پیسے لگا کے اتنی محنے سے یہ گھر بنایا تھا اور ابھی آہستہ آہستہ اس میں چیزیں خراب ہونا شروع ہو چکی ہیں مجھے بہت دکھ لگتا لیکن بھائی سب گھر والے مانتے نہیں ہیں بھائی بشرا مانتے نہیں ہیں کہ اس گھر شفٹ ہو جائیں باقی میں نے تم کو بہت کہا ہے کہ آ جائیں آ جائیں یہاں سے بھی پینٹ خراب ہونا شروع ہو چکا ہے یہ میرا آفیس ہے یہ بھی بیچارہ ویران پڑا ہوئے تو خیر جی جو کل بلال شروع گیاں تھا اس کو آج ختم کرتے ہیں زین و لابدین کو دیچھے اچازت اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا کیار اللہ حافظ